اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن پچھلے درس سے ہم لوگ قرآن میں جنت میں ملنے والے مشروب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں آج کے درس میں بھی وہی ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جنت جس میں جانے کی میں اور آپ امید رکھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے شراب کی نہرے رکھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے اس کے علاوہ اسے پی کر انسان اپنے ہوش خو بیٹھتا ہے آل فال بکتا ہے اپنے جسم تک کا اسے ہوش نہیں رہتا پتا ہوگا آپ کو کئی لوگ آپ کو سڑک پہ پڑے ملتے ہیں کئی لوگ آپ کو جو ہے نالیوں میں گندر راستوں میں پڑے ملتے ہیں کوئی کچھرہ گنڈی میں پڑا ملتا ہے شراب دنیا کی شراب ہے نا لیکن آخرت کی شراب کا کیا حل ہوگا جنت کی شراب کا کیا حل ہوگا جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ذائقے میں اعلی نہایت خوشبودار ہوگی اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہیں کوئی گلت کام وہ نہیں کرے گا اور ایسی لذت و فرحت محسوس کرے گا جس کا تصور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا دوسری جگہ وَعِندَهُمْ قَوْسِرَاتُ تَرْفِعِينَ نہ اسے چکر آئے گا اور نہ ہی عقل ضائع ہوگی تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں شراب پینا دنیا کی شراب چھوڑ دیجئے گندی چیز ہے آخرت کی شراب بہت ہی لذیذ اور ذائق دار ہوگی امید کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ نصیب کرے آمین ناظرین چل دیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سنن فطرہ میں سے یعنی فطری سنتوں میں سے موچھے کاٹنا موچھے عام طور سے ہمارے ہم بڑی موچھے رکھنا جس سے کافروں اور مشرقوں کی نقالی ہوتی ہے ان کے فلسفوں کا شکار بن کر کے اس کو مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے آپ نے فرمایا احف الشوارب وعف اللحا موچھوں کو ہلکا کرو اور داڑی کو لمبا کرو داڑی کو چھوڑ دو معاف کرو اللہ کے نبی کا حکم ہے موچھے ہمارے ہاں لوگ بڑی رکھتے ہیں سمجھتے ہیں مردانگی کے علامتیں بلکل غلط ہے غیر شرعی ہے سنت کے خلاف ہے اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ موچھے بلکل مونڈ دیتے ہیں یعنی اقدم ہی پوری پوری طرح موچھے مونڈ دیتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے موچھوں کو حلق کروا دیا ہے موچھوں کو مطلب پورا صاف کروا دیا ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تقدیر کے تعلق سے کل کچھ باتیں میں نے تقدیر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی آج ہم دلائل دیکھیں گے کتاب و سنت صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث بیان فرماتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آ کر کے کہا کہ فلا شخص آپ کو سلام کہتا ہے انہوں نے کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین میں بدعات نکالی ہے اگر اس نے ایسا کیا تو اسے میرا سلام نہ کہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں یا اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا اور زمین کا دھسانا آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا یہ ایسے لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کے منکر ہوں گے تقدیر پر ایمان رکھنا واجب ہے شیخ محمد بن عبدالوہب کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا فرض ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ اور بھی باتیں ہم تقدیر کے تعلق سے آگے کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے مدد کرنے میں ہمارے مدد کروں ہمارے جویند